ایڈی جی زون اکھیل کمار نے آپریشن تمانچہ پر کہا کہ آپریشن تمانچہ دو ہزار اکیس میں شروع ہوا تھا جس پر کافی سفلتہ ملی تھی جس سے تمانچے کا پریوگ اپراد میں کم ہو گیا لیکن اب دوبارہ کئی جگہوں پر تمانچے ہرش فائرنگ میں دکھ رہے ہیں جس میں کھورا بار تھانا چھیت میں ایک جگہ ہرش فائرنگ کا ویڈیو وائرل ہوا ہے جو کی پرانا ویڈیو بتایا جا رہا ہے لیکن جانچ کے دوران اسلحہ برامت کر لیا گیا ہے اور ابھی جس کو دیکھتے ہوئے آپریشن تمانچہ کو ایک بار پھر پرکاش میں لائے جا رہا ہے جس کے دوسرے چرن میں ہم لوگ گاؤں گاؤں جا کر لوگوں کو جاگ رکھ کریں گے کہ یدی کوئی ویکتی تمانچے کا پریوگ کرتا ہے تو وہ تدکال پولیس کو سوچنا دیں اور اس تمانچے کو برامت کرنے کا پریاس کیا جائے گا ہم لوگوں کا پورا پریاس ہے کہ تمانچہ کہاں سے آ رہا ہے اس کا بھی پتہ لگائے جائے جو لوگ تمانچہ بنا رہے ہیں ان کے خلاف کاروائی کی جائے گی اور کار پرتوس بنانے والی فیکٹریوں کی بھی جانچ کی جائے گی جس سے اپراد پر نیانترل لگایا جا سکے اس سماندھ میں گوراکپون نیوز سے بات کرتے ہوئے ایڈی جی زون اکھیل کمار نے کہا تمانچہ ایک حملوں نے ورس دو جار اکیس میں شروع کیا تھا اور اس سے کافی سفلتہ ملی تھی ان دنوں جو تمانچوں کا پیورت تھا اپراد میں وہ کافی حد تک کم گیا تھا حال میں دیکھا گیا ہے کہ پناہ کچھ جگہ ڈسپلے ہوئے ہیں ابھی حال میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ پورا بار تانچ سیتر کے اندر کا ایک جگہ ہوای فائرنگ ہو رہی ہے شروع کی پرانا ویڈیو بتایا گیا پرنتو جب ریڈ کیا گیا تو اسلاہ مل گیا اس کا مطلب اسلاہ تھا آگئے تھا تو اسی کو دیکھتے ہوئے اپریشن تمانچہ 2.0 رانچ کیا گیا ہے جس میں ہم پناہ گاؤں گاؤں اس پر سوچنا سنکلیت کریں گے کہ کس کے پاس تمانچہ اس تمانچہ کو برامت کرنے کی کوشش کریں گے اور اس کے سروتوں کا پتہ لگائیں گے صرف برامت کی ہمارا قدیش نہیں ہے آخر تمانچہ آ کہاں سے رہا ہے بنا کون سے رہے ہیں اور ان لوگوں کے خلاف جو تمانچہ بنانے کے ویلسائے میں ہیں ان کے خلاف کاروائی ہوگی جو کارٹوس لیگ کرتے ہیں تمانچہ تو بن سکتا ہے بھر کارٹوس فیکٹری میں ہی بنتا اور کہیں نہ کہیں سا لیگ ہوتا ہے اس پر ہم لوگ یوجنا بد طریقے سے کام کر رہے ہیں اور ان سبھی میں ملک دیش یہ ہے کہ ہم سروتوں کا پتہ لگائیں سروتوں کو سکویز کریں اور یہ لگاتار انبرت ہم لوگ چلائیں گے اگلے کچھ مہاں تک مجھے امید ہے کہ اگر ہم صحیح ڈنگ سے کریں جنتا کا سیوگ لیں اور صحیح ڈنگ سے اس پر کاروائی کریں تو آنے والے سمیہ میں عویت سستروں کا جو سامان اپرادوں میں پریوگ ہوتا ہے اس کے پرچلن میں کمی آجی گی موسیقی